آج ماہی کی سہاد بات تھی رات کا سمیہ تھا تب ہی ماہی کی سہیلی سنینہ میں ماہی کے کمرے میں خوش گئے ارے ملنا تو یہاں میری سسرال میں کیا کر رہی ہے میں لندن میں تھی میں تیری شادی میں نے یہاں پائی تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن جیسے میں انڈیا پہنچی ویڈ تھی میں نے تیری سسرال کے ایڈرس بتا کیا اس چیزہ تیرے کمرے میں آگئی میں جیجو کو دیکھنے آئی ہوں کہا ہے وہ مجھے ان سے ملنا ہے تیرے اپنے ہاتھ میں کیلہ کیوں پکڑ رہ گئے اس کے ساتھ دودھ بھی تہلے چاہیے مہی ماہ تو اپنے گھر جا میں تجھے بعد میں صردھارت سے بھی ملوا دوں گی اتنے میں مہی ماہ نے ماہی کے ہاتھ سے وہ کیلہ چھین لیا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں پر یہ کیلہ میں کھاؤں گی نہیں مہی ماہ نینے یہ کیلہ تیرے میں جا سکتی اگر یہ کیلہ چلا گیا تو میری سوہاگ راتہ دھوری رہ جائے گی یہ سن کر مہی ماہ نے اس کا کیلہ تو اسے واپس کر دیا لیکن وہ بری طرح حیران ہو گئے اس کا مطلب تو اس کیلے کے ساتھ سوہاگ رات منائے گی اتنی گندہ حرکت تو کرے گی یہ میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا ٹھیک اتنا کہہ کر مہی ماہ وہاں سے چلی گئے تب ہی اچانک کیلہ بول پڑا مہی اچھا ہوا تم نے مجھے بچا لیا ورنہ آج میں چھل دیا جاتا ہوں تمہارے سائے لے کے آتھوں میری سارے اچھائیں آجا دھوری رہ گئے آج میری سوہاگ راتھی اور آپ کیلہ بن گئے اتنی آپ پھر سے کب انسان بن پائیں گے مہی کا پتہ صدھار تاکہ کیلہ کیسے بن گیا کیا آپ صدھار دوبارہ کیلہ سے انسان بن پائے گا یہ چلنے کے لئے ہمیں کہانی میں تھوڑا پیچھے چلنا ہوگا صدھارت جلدے سے گاڑی میں بیٹھ ٹھیک ہے لے بیٹھ گئے گاڑی میں اب بولو تم لوگ مجھے اچھانک اٹھا کر کیوں لے آئے بیٹھ بھابی جی کی مو دکھائی کے رس پہ چل لئیے آج رات ہی تیری سوہاگ رات ہے اس کے بعد تو تو پوری طریقے سے آدمی بن جائے گا لیکن تیرے آدمی بننے سے پہلے ہم لوگوں کو تجھے بیچلر پارٹی تو دینے ہی پڑے گی بارات نکالنے سے ٹھیک پہلے میں نے سب کو بیچلر پارٹی دی دی تھی یار اوہ ٹھیک ہے پھر ہم لوگ جاتے ہیں ورد جانے پہ صدھارت کو ارے یار تم لوگ تو ناراض ہو گئے اچھے چلتے ہیں ویسے تم لوگوں نے صحیح کا آج کے بعد میری آزادی تو چھننے ہی والی ہے اس سے اچھا ہے کہ آج جی بھر کے ہم لوگ بیچلر پارٹی کری لیتے ہیں صدھارت اپنی دوستوں کے ساتھ کار میں بیٹھ کر کسی کلب میں چلا گیا وہاں پر ان لوگوں نے خوب انچوئی کیا وکی ویلیت اب رات ہو گئی ہے ماہی میرا انتظار کر رہی ہوگی اب ہمیں چلنا چاہیے صدھارت یار تمہیں ہم زب کے بات مانے اس سے ہم بھی ترے بات مانے گا بھائی بھائی رہی لگی ہے اور رات بھی کافی ہوگی ہے چل ہم لوگ تجھے گھر چھوڑ لیتے ہیں اب وہ لوگ اپنی کار میں بیٹھ کر صدھارت کو گھر چھوڑنے کے لیے نکل گئے لیکن تب ہی اچانک رات پر ایک صدھارت نے گاڑی رکھوا دی مجھے نایر بہت دیر سوسو آ رہی ہے بس ایک پرٹ میں آیا نشے میں صدھارت ناڑ کھڑاتے ہوگے کار سے باہر نکلا اور سوسو کرنے لگا تب ہی اچانک اس کا پیر اس بارش میں کسی مینڈک کے اوپر پڑ گیا جس سے مینڈک وہی مر گیا تب ہی ایک مینڈکی زور زور سے رونے لگی تو بھی میرے پتی کو بھائی ڈالا آج ہماری کو آگ رہتے ہیں بھیکی بھینی یار مجھے ایسا کیا لگ رہا ہے کہ یہ میڈک مجھ سے بات کر رہا ہے یار مجھے بھی اس میڈک کی آواز سمائے لے لے میرے ایک ٹینشن بن لے میں میں تک نہیں مینڈ کی ہوں تمہارے دوست میرے پتی کو سوہاگ رہت والے دن ہی مار ڈالا میں اسے شعب دیتی ہوں کہ یہ بھی اپنی سوہاگ رہت نہیں بنا پائے گا کیونکہ آج کے بعد یہ کیلہ بن جائے گا چلو یار یہاں سے چلو اب تو مجھے میں لگنے لگائے کہ ہم نے کو زیادہ ہی پھیلی ہے بھائی بہت ماراز ہوگی ہے چلدی چلو وہ لوگ پھر سے اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے لیکن تمہیں وکی اور ونیت نے دیکھا کہ صدھارت لگا سے اچھالک کیلہ بن گیا ونیت یہ کیا وہاں صدھارت کیلہ بن گیا لگتا ہے اس میڈکی نے سچ میں شعب دے دیا نہیں نہیں مجھے لگتا ہے ہم لوگ کو زیادہ نشے میں تب ہی کیلہ بول پڑا یار میرا نشہ تو بالکل اتر گیا تم لوگ کوئی نشے کی پڑی ہے یہ کوئی نشہ نہیں بلکہ سچ میں میں کیلہ بن چکا اب وہ لوگ پھر سے واپس اس مینڈک اور مینڈچی کے پاس گئے لیکن وہاں پر انہیں کوئی نہیں ملا اب وکی اور ونیت نے صدھارت کو اس کے گھر چھوڑا ان کے دوستوں نے ماہی کو ساری بات بتائی اور وہاں سے واپس چلی آئے ماہی پتا نہیں کیسے دھوکے سے میرا پیر اس میڈھر کے اوپر پڑ گیا اور وہ مر گیا اتنا اندھیرہ تھا کہ میں نے دھیان نہیں دیا میں تو چٹی پر بھی اپنے پیر نہیں رکھتا میں جان کہ اس سے دھار تھا بہت کومل دل کے انسان ہو آپ کسی کو بھی چھوڑ نہیں پہنچا سکتے آپ فکر مت کیجے آپ چاہئے کیلہ بن جوئے یا سور میرے پت ہی رہو گیا اس طرح اس رات ماہی کیلے کے ساتھ ہی سو گئی اگرے صبح اس کے ساس اور سرسور ماہی سے کمرے میں آئے ارے بہت سدھارت کا کچھ پکا چلا کافی رات ہو گئی ابھی تک نہیں آیا وہ ماہی نے ایک نظر اس کیلے کو دیکھا اور پھر جواب دیا ماہ جی پتا جی سدھارت کو اچانک اپنے کام کے لئے لندن جانا پڑا وہ کچھ دنوں بعد ہی آئیں گے آپ لوگ پریشان مت ہو ٹھیک ہے بہو تمہارا آم سے سو جاؤ اور یہ کیلہ تم نے ابھی تک نہیں کھایا لاؤ میں ہی کھا لیتی ہوں ارے نہیں نہیں ماہ جی یہ کیلہ میرا فیوریٹ ہے میرے پتا جی نے دیا تھا ارے بہو اگر اس کیلے کو کھاؤ گی نہیں تو دھیرے دھیرے یہ سو جائے گا پھر اسے نالے میں بھیکنا پڑے گا پتا جی نے بلکل صحیح کام آئی اگر میں زیادہ دنے تک کیلہ بنا رہا تو میں سڑ کر مر جاؤں گا اور اس سے کب تک تو ماہ پتا جی سے جھوڑ بلتے رہو گی میں کچھ بھی کر کے آپ کو پھر سے واپس لاؤں گی ایک پتنی اگر چالے تو وہ اپنے پتی کو یملات سے بھی چھین کر واپس لاسکتی ہے ماہی نے اپنی اسی فرینڈ ماہی ماہ کو اپنے گھر بلایا اور اسے ساری بات بتا دی آہ یہ تو بہت برا ہوا ماہی آخر کیلے کے ساتھ تو کب تک اپنے زندگے بتائے گی میں ایک بابا کو جانتی ہوں وہ بہت چمٹکاری ہے وہی اس شاپ سے چھٹکارہ دلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی چالتے ہیں اسے وقت ماہی اپنی فرینڈ ماہی ماہ کے ساتھ بابا کے پاس پہنچ گئے بچے شاپ اتنی آسانی سے واپس نہیں ہوتا بابا جی جو بے ہوا میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا اس میں میری کوئی دلتی نہیں تھی جو بے ہوا دھوکے سے ہوا اس شاپ سے مکتے پانے کا ایک طریقہ تو ہے اور بہت خطرناک ہے ہمیں اسے جگہ چلنا پڑے گا جہاں پر صدھارت کا پیر اس میں میڈھک کے اوپر پڑا تھا اور وہ مر گیا تھا پھر اسے جگہ ہمیں پوجہ کرنی پڑے گی اس پوجہ میں تمہارا دائیں ہاتھ کٹ کر اس کی بلے دینی ہوگی ماہی تمہیں ماہی تم ایسا خفل مت کرنا میں ایسا ضرور کروں گے اور آپ مجھے نہیں روک سکتے میں ایک ہاتھ سے اپنی زندگی بکا سکتی لیکن آپ کے بنا نہیں ماہی نے اپنے ایک ہاتھ کی بلو دے دی اور صدھارت اپنے اپنے روپ میں واپن ساکتے تب ہی وہ میڈھکی وہاں پر آئیں آپ کا پرین دیکھ کرن میں یہ بلی نہیں لے سکتی آپ کا ہاتھ واپس آ جائے گا تھوڑی دیر میں ماہی کا کٹا ہوا ہاتھ پھر سے جڑ گیا جب ایک میڈھکی کا شاپ لگ سکتا ہے تو ایک سچی پتنی کا عشروات بھی لگ سکتا ہے تو بھارا مرا ہوا پتی زندہ ہو جائے گا تھوڑی دیر میں وہ مرا ہوا میڈھکی زندہ ہو گیا صدھارت اپنی پتنی کے ساتھ اپنے گھر گیا اور فائنلی سہاگ رات منائے تحزیل